اسلام علیکم ناظرین آج آپ کو ہم یہ خوبصورت سی پرینٹڈ کرتی پڑی ہوئی ہے یہ آپ آج ہم آپ کو کاٹ کے دکھائیں گے اس سے پہلے اگر ایس کے درزی آن لائن کو سسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اسٹیچنگ کٹنگ سیکھنے کے لیے کورس کرنے کے لیے آپ بنے رہیے ویڈیو کے ساتھ اب آپ کو یہ پوری کورتی کی معلومات دیں گے یہ بورڈر کیسے کٹتے ہیں ٹوٹل آپ کو یہ آپ کو بتائیں گے سکھائیں گے آپ جو اینا پہلی فرصت میں ہمارا چینل سسکرائب کر لیں اب آپ کو طریقہ کار ٹوٹل بتا رہے ہیں جو کیسے یہ کٹی ہے کیا طریقہ کار ہے یہ بورڈر ہے یہ بورڈر لگتے ہیں چاکو پہ فرانٹ پہ نا اب آپ کو یہ ٹوٹل بتائیں گے کس طریقے سے یہ والی جو اینا اسٹینے ہیں اور یہ خوبصورت سی اسٹینے ہیں اور یہ بھی اسٹینے ہیں اس طریقے سے جائنا آپ نے اس کو علیدہ کر لینا ہے اس طریقے سے یہاں سے اس کو علیدہ کر لیں گے ہم لوگ یہ بھٹتی نہیں ہے آپ اس کو پھارنے کی کوشش نہیں کرنا اب یہ والا اسٹینوں کا پیس ہے ہم آپ کو پہلے اسٹینے کاٹ کے دکھائیں گے اس کے بعد آپ کو پھوٹی بتائیں گے یہ دونوں پیسز اسٹینوں کے ہیں خوبصورت سے اس طریقے سے آپ نے اسٹینے علیدہ کر لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ والا جو بورڈر ہے یہ والا آپ نے اس کے ساتھ اٹیچ ایسے کر لینا ہے اس طریقے سے یہ بورڈر آپ نے دونوں ملا لینا ہے اس طریقے سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایسے ڈبل ٹو فولڈ کر لینا ہے ڈبل اس طریقے سے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ اسٹری لگا لینا ہے ایسے اسٹری لگا لیا ہے ہم نے اس طریقے سے جو ہے نا لمبئی ناپنی، اس کی لمبئی ساٹھے انہیس انجھ یہاں سے میں نے رکھنا ہے یہ بیس انجھ یہاں سے اسٹینوں کا رکھنا ہے پانچ انجھ اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس کو سیدھا کر لینا ایسے اس طریقے سے اب یہاں سے آپ نے یہ نشان لگا لینا ہے ایسے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایسے گلائی دے دی لیے یہاں سے آپ نے یہ اس کو بیک کرنا ہے یہ فرنٹ کی میں نے نشان لگایا ہے یہاں سے آٹھ ہنچ کا مونڈا ہے آٹھ ہنچ رکھنا ہے کلائی اس کی جو ہے ساڑھے پانچ انچ کی ہے یہ ساڑھے پانچ انچ کی کلائی رکھنی ہے آپ نے اس طریقے سے ٹھیک ہے جی اب آپ نے یہ شیپ پٹی سے جو ہے نا یہ والی شیپ یہ مطلب یہاں سے سینٹی ایک دو تین چار مطلب چار انچ سے آپ نے اس کو ایسے گلائی دے دی لیے اس طریقے سے آپ کو دیکھ گیا ہوگا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو میں نے پہلا نشان لگایا تھا اس پہ آپ نے ایسے گلائی دے دی لیے میں نے دوسرا نشان لگایا تھا یہاں سے آپ نے اس تینوں کی ایسے رونڈ میں شیپ دے دی لیے اس طریقے سے ٹھیک ہے جی اب آپ نے اس طریقے سے اس تینے کاڑ لی لیے امید کرتا ہوں آپ کو اس تینے سمجھ میں آگئی ہوں گی اب آپ کو جو ہے نا فرنٹ اور بیک کاٹ کے دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو دونوں کو الہیدہ یہاں سے یہ دکھ رہا ہوگا آپ نے یہ پھولوں کا دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ اتنا انچ یہ ناپنا اتنا انچ یہ ناپ کے یہاں سے یہ سنٹر سے آپ نے اس کو ایسے ہار لیں گے یہ کپڑا پھٹ جائے گا ایزی اس میں سے ایک فرنٹ ایک بیگ ہے یہ والا بیگ ہے اب آپ نے اس کو بھی ایسے ہی اس طریقے سے بٹھا لینا ہے کریس اس طریقے سے ہماری اگر اس ٹیچنگ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں دامن ڈیزیننگ والی ویڈیو لیٹس ڈیزیننگ سوٹ بنے ہوئے وہ بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی ہماری برر یہاں سے آپ نے اس طریقے سے آپ نے اس طریقے لگا لینے ہیں ایسے فرنٹ کو آپ نے ایسے ہستری لگا لینے ہیں اس طریقے سے فرنٹ جو ہے یہ والا فرنٹ ہے یہاں سے آپ نے یہ اس کے پھول پھول ملا لینے ہیں یہاں سے یہ والا حصہ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر پھولوں والا آج ہے آپ کے پاس کرتی کٹنے کے لیے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے اس طریقے سے آپ نے نشان لگا لینے ٹھیک ہے جی یہ اس طریقے تو میں نے لگا لی اب آپ کو کاٹ کے دکھا رہے ہیں نشان لگا کے اشٹیپ پر اشٹیپ آپ کو بتا رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے نشان لگا لینے اب میں آپ کو نشان لگا کے دکھا رہا ہوں آپ نے جی لمبئی ناپ نہیں اس کی لمبئی ہے اس کی فوٹی ون آپ نے اپنے حساب سے ناپ نہیں ہوگی یہاں میں نے فوٹی ون پہ جو ہے یہ آدھ ہنچ دباؤ رکھوں گا یہ نشان لگاؤں گا یہاں سے یہ والا نشان جو آر مول کا یہ والا حصہ ہوتا ہے یہ میں آٹھ ہنچ پہ رکھ رہا ہوں نشان یہاں سے یہ کمر کا نشان سولہ ہنچ پہ رکھ رہا ہوں یہاں سے سیڈ چوک کا نشان ہپ والی جگہ کا نشان یہ والا رکھ رہا ہوں پندرہ یہ تیرہ ہنچ پہ اگر آپ ایسے سمجھ میں نہ آئے تو ہپ کا نشان یہاں سے اکیس ہنچ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب شیپ پٹی سے یہ نشان لگانے اس طریقے سے یہ والے نشان ایسے آپ نے ٹوٹا لگا لینے اس طریقے سے میں اوپر والا حصہ آپ کو کاٹ کے یہاں تک دکھاؤں گا اس کے بعد دعوان دکھاؤں گا یہاں سے یہ شولڈر رکھنا ہے پندرہ ہنچ ساڑھے ساتھ ہنچ پہ نشان لگے گا یہاں سے ساڑھے ساتھ ہنچ پہ نشان لگے گا چیسٹ کا نشان لگے گا تیس ہنچ پہ آپ اپنے حصہ آپ سے نشان لگیں گے اور میڈیم سمول سیز کا کٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گی سوا دس ہنچ مطلب اکیس ہنچ کمر بائیس ہنچ دامن اور ہپ بائیس ہنچ ہے دامن بھی بائیس ہنچ ہے یہاں میں گیارہ ہنچ پہ نشان لگا رہا ہوں آپ نے یہاں سے اس طریقے سے یہ نشان لگا لینا ہے یہ والا نشان آپ نے اس طریقے سے لگا لینا ہے اور یہ والا سیدھا لگانا ہے اس طریقے سے یہ آپ نے یہاں دینج کا یہ مارجن رکھنا ہے اس طریقے سے آپ نے نشان لگا لینا ہے اب آپ کو ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں یہاں سے آپ نے اس طریقے سے نشان لگانا ہے اور کٹنگ جو کرنی ہے ہم نے یہاں پر اس نشان پر کٹنگ کریں گے اس طریقے سے اچھا جی یہ دیکھ سکتے ہیں ازا نے ہو رہی تھی اس لئے بند کر دیا تھا یہ یہاں سے آپ نے اس طریقے سے یہاں سے یہ آدھی گرا دینا ہے میں جو نہیں اس نشان پر کاٹ رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے ایسے ایسے کٹنگ کر لینا ہے اب میں آپ کو آگے کا نشان لگا کے دکھاؤں گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے ایسے ایسے آپ نے گاڑ لینا ہے ٹھیک ہے جی گلے کا نشان میں اویشہ پہلے سے لگا لیتا ہوں بعد میں آپ کو مسئلہ نہ ہو بھول نہ جائیں یہاں پر میں کٹکہ لگا لیتا ہوں اس طریقے سے اچھا اب آپ کو دامن کے نشان میں لگا کے دکھا رہا ہوں اس طریقے سے یہاں سے آپ نے دامن رکھنا ہے گیارہ ایچ پہ ٹھیک ہے جی یہ شیپ پٹی سے آپ نے اس طریقے سے یہ نشان سیدھے سیدھا لگا لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے سیدھا سیدھا آپ نے اکار لینا ہے خوبصورہ سی کٹی کٹ چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے نشان اور کٹکے لگا لینے پہلے سے یہ کٹکے بھی لگا لینے آپ نے ایسے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ یہاں سے ایسے نشان لگا لینے اس طریقے سے ٹھیک ہے جی یہ ایسے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کو ہماری بہت پسند آئی ہوگی نیکسٹ اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رہتی